سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرنا ان کی فطرت ہوتی ہے کبھی علماء کا علم جانچنے کے لیے ملوی صاحب کے پاس علم ہے یا نہیں ہے یا انہیں پریشان کرنے کے لیے سوال داغ دیتے ہیں کچھ لوگ استہزہ اور مذاق کے طور پر بھی سوال کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے تفریح تباہ کے لیے سوال کرتے ہیں دراصل سوال اگر کام کا ہو کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے دین کی بنیادی چیزیں ہیں اسے سیکھنا ہے جاننا ہے تو یقیناً آدمی سوال کر سکتا ہے ایسے سوالات سے منع نہیں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو جانکار ہیں علم والے ہیں ان سے پوچھ لو اور عربی کا مخولہ انما شفاع العیہ السوال جو شخص عاجز رہ جائے کسی چیز سے تو وہ سوال کر لے پوچھ لے اور جو ڈاؤٹ ہے اس کے دل میں وہ ڈاؤٹ کلیر کرنے لیکن جو لوگ بیجا سوالات کرتے ہیں جن سوالات کی ضرورت نہیں ہے اور جن سوالات سے ان کو کوئی بہت فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی چھپ رہے اور اپنے آپ کو اطاع میں، عوادت میں، ذکر میں قرآن مجید کی تلاوت میں ان امور کے اندر جب آدمی مصروف رکھے گا تو آدمی کو زیادہ سوالوں کی فرصت ہی نہیں ملے یہ دراصل شیوہ اور وطیرہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے جو قلیل العمل ہوتے جن کے پاس کام تھوڑا ہوتا ہے تو جب ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر کے علماء کو پریشان کرتے ہیں اہل علم دانش کو پریشان کرتے ہیں اور بیجا سوالات کرتے ہیں بیجا سوالات کی دیکھئے ہماری شریعت میں بڑی ممانیت آئی ہے کئی حدیثیں بھی ہیں اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے ہے آپ دیکھیں اللہ جللہ شاہد نے ارشاد فرماتے یا ایوہ الذین آمن لا تسلو نشیاء اینتبد لکم تسوکم ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر تمہیں بتا دیا جائے وہ چیزیں کھول دی جائے تمہارے اوپر تو تمہیں تکلیف ہو جائے اسی طریقے سے بخاری شریعت کی روایت ہے فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لئے ناپسند فرماتے ہیں قیلو قال کرنا اور اسی طریقے سے کسرت سوال بہت زیادہ سوال اور مال کو ضائع کرنا اور اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذرونی ما ترکتکو اے لوگو جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم مجھے چھوڑے رہوں بلا وجہ تکلف مت کرو سوال مت کرو فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ تَبْلَكُمْ بِكَسْرَتِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ تم سے پہلے کے لوگ کسرت سوال اور نبیوں سے اختلاف کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے فَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَيِّنْ فَاتُمِنْهُمْ اسْتَتَاتُمْ اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہوں میں تو جتنی طاقتیں اتنا کرو وَإِذَا نَحَيْتُكُمْ أَنْشَيِّنْ فَشْتَنِبُوْ اور جب کسی چیز سے میں تمہیں روک دوں منع کر دوں تو مکمل اس سے اشتناب کرو اور پرہیز کرو حضرت عمر بن خطاب سے کسی نے سوال کیا قرآن مجید کی آیت فَاتِحَتَمْ وَا أَبَّا فَاتِحَتَوْ هم سمجھتے ہیں فروٹ کو کہتے ہیں لیکن یہ اببہ کیا ہے اببہ کہتے ہیں خدرو گھاس کو جو خود سے جو گھاس اوب جاتی حضرت عمر نے کہا نُحِنَ عَنِ تَقَلِّف ہمیں دین میں تکلف سے روکا گیا ہے تشدد سے روکا گیا ہے اور یہ بھی تکلف اور تشدد ہے اگر تم یہ چیز نہ جان سکو کہ اببہ کیا ہے خدرو گھاس کس کو کہتے ہیں تو تمہارے دین پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا تو بہرکیف اگر سوال کی ضرورت ہے سہی معنوں میں تو ہم سوال کریں لیکن معتبر اور مستنق علماء سے ہم سوال کریں جو ہمیں تشفی بخش جواب دے سکتے ہیں ہم یوں ہی ائرے گہرے سے سوال نہ کریں اور بیجا سوالات سے ہم پرہز کریں دین کو لوگوں نے تو معمہ بنا دیا ہے کچھ لوگ تو اس طرح بھی سوال داغ دیتے ہیں کہ ملوی صاحب بتائیے کہ وہ کونسی چیز ہے دن سے زیادہ روشن ہے رات سے زیادہ تاریخ ہے عورت اتنی بار کرتی ہے دن میں مرد اتنے بار کرتا اور خران میں آیا ہے اب معمہ بنا دیا اس کو چل کے آپ حل کریے تو اس طریقے سے جو لوگوں کا رویہ ہے وہ انتہائی غلط ہے مضمون ہے اس سے ہمیں پرہز کرنے کی ضرورت ہے ہم سوال کریں لیکن جائز سوال اور وقت پر کریں موقع کی نزاکت دیکھ کر اور سوال کی ضرورت تو ہی سوال کریں اللہ ہمیں قسرتے سوالات سے بیجا سوالات سے پرہز کرنے کی توفیق نائم فرمائے آمین اللہ مطاف کی طرف اللہ سلام علاقہ ربی رمان